اعوذ باللہ من الشیط غان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو حضور اکرم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اسلام پاکیزہ دین ہے اس لیے تم بھی پاکیزہ رہو کیونکہ جنت میں پاکیزہ لوگ ہی داخل ہوگے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا جہاد کی سبیل اللہ کا درجہ رکھتا ہے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کرے اور پاک دامن رہو تاکہ تمہارے عزت و ناموس بھی محفوظ رہے جو شخص میرے کردار و گفتار کے مطابق عمل نہ کرے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں بدزبان ہونا بدبختی اور بد کردار ہونا زلت ہے نیکی کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی اور برائی کبھی بھلائی نہیں جا سکتی پیٹ بھر کر کھانا سنگ دل بنا دیتا ہے کھانے پینے میں اعتدال رکھو جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے وہ اہلِ آسمان کے لیے اسی طرح مقام و منزلت رکھتا ہے جس طرح اہلِ زمین کے لیے ستارے ایک دوسرے سے عفو در گزر کرو تاکہ دلوں میں کنیاں پیدا نہ ہونے پائے آرام و آسائش کے وقت خدا کو یاد کرو تاکہ تمہیں تمہاری پریشانی اور مصیبت میں اپنی آیانات سے اپنی آنایات سے نوازے جس قدر چاہو علم حاصل کرو لیکن یاد رکھو کہ تم اس وقت تک اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ اس پر عمل نہ کرو نصف شب میں اٹھ کر خدا کے حضور اپنی حاجات پیش کرو اس وقت خدا کسی مومن کی دعارت نہیں کرتا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اللہ حافظ